علامہ اقبال ٹاؤن نظام بلوک کے 381 نمبر گھر میں آگ لگنے کا واقعہ حادثے میں میاں بیوی منظور اور نازیہ جانبہک جبکہ دوسرے کمرے میں سوئے ہوئے پانچوں بچے محفوظ رہے جانبہک کونے والوں میں 35 سالہ منظور اور 32 سالہ نازیہ شامل ریسکیو کے عملے نے آگ پر کابو پا لیا اور لاشیں جنہ اسپتال منتقل کر دی باغبان پورا کے علاقے میں دیرینہ دشمنی پر کساب کی دکان پر فائرنگ دو مورسائیکل سوار قاتلوں نے دو بھائیوں سمیت تین افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا مارے جانے والوں میں 35 سالہ غنیر 17 سالہ زین اور 20 سالہ میراج دین شامل تہرے قتل کی وارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور نیوز کو موصول ملزم وارداد کے بعد با آسانی فرار مقدمہ درج تھانہ نشتر کالونی کے علاقے میں قتل کی لحظہ خیز وارداد ملزم نے سابق بیوی کے دوسرے شوہر کو فائرنگ کر کے مار ڈالا واقعہ اٹاری دربار کے قریب پیش آیا پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تفتیش شروع کر دی میٹرو بس کا سفر بھی محفوظ نہ رہا پانس برسوں میں پہلا حادثہ نشتر سٹیشن کے قریب دو بسیں ٹکرا گئیں یونیورسٹی کی طالبہ امارا جام بہت تیرہ افراد زخمی ڈرائیور سمیت دو زخمیوں کی حالت تشویش ناگ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا سی سی ٹی وی فروٹیج لاہور نیوز کو موصول پانس گھنٹوں بعد میٹرو ٹریک بہال ایم ٹی میس ٹرانزٹ آثورٹی نے تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی میٹرو بسوں کے حادثے کا معاملہ میس ٹرانزٹ آثورٹی کی ابتدائی ریپورٹ تیار حادثہ مشتاق نامی ڈرائیور کو دل کا دورہ پڑھنے سے پیش آیا جی ایم آپریشن اوزیر شاہ کہتے ہیں غلط لین میں بس جانے کی وجہات پر تحقیقات کی جا رہی ہیں تحقیقاتی ریپورٹ مکمل ہونے میں دو روز لگیں گے جبکہ تھانا نشتر کالونی میں طالبہ کی حلاقت کا مقدمہ بھائی کی مدعیت میں درج میٹرو بس آثے میں جان بہر کونے والی ایم اے کی طالبہ تھی امارا مبین پانچ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹی بہن تھی یونیورسٹی آف ایجوکیشن میں تعلیم حاصل کر رہی تھی بائیس سالہ امارا مبین فیصل ٹاؤن کانہ کی رہائشی تھی محکمہ داخلہ پنجاب کے حکم پر نواز شریف ہسپتال سے جیل منتقل نیاب کی ٹیم نے سابق وزیراعظم کو ہسپتال سے کورٹ لکھ پر جیل منتقل کیا فیصلہ میڈیکل بورٹ کی سفارشات کے پیش نظر کیا گیا نواز شریف بھی ہسپتال کی بجائے جیل جانے کے خواہش مند تھے محکمہ داخلہ پنجاب سابق وزیراعظم گیارہ روز تک جینا ہسپتال میں زیرے علاج رہے نواز شریف کو کورٹ لکھ پر جیل میں سیکیورٹی وارڈ میں منتقل کیا گیا بی کلاس کی سہولت بستر ٹی وی کرسی بیز کی سہولت دی گئی سابق وزیراعظم کے لیے گھر سے کھانا آیا سپریٹینڈنٹ جیل ایجاز اسغر کا سیکیورٹی وارڈ کا جائزہ نواز شریف کی خیریت ریاب کی قیدی نمبر چار چار ساس صفر جہاں سے آئے تھے وہیں واپس چلے گئے سرفسیز اسپتال کے بعد گیارہ روز تک جنا ہسپتال رکے پانچوان نیا میڈیکل بورڈ بنا آٹھ روز قبل انجیوگرافی کی تجویز کی گئی جبکہ سرفسیز اسپتال میں کوئی آپریشن ہوا نہ جنا ہسپتال میں انجیوگرافی ہوئی دمانت مسترد ہونے پر نواز شریف واپس کورٹ لکھ پر جیل پہنچ گئے سابق وزیراعظم کے ذاتی معالج راکٹر ادنان کہتے ہیں نواز شریف کا علاج نامکمل ہے ایک ماہ قبل انجیوگرافی کر دینی شاہیئے تھی نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی درخواست مسترد اسلام آباد ہائی کوٹ ٹیم محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ توقعات کے برات سایا کارکنان میمائیوں سے جنا ہسپتال کے باہر متوالے رو پڑے ایسے فیصلے کی امید نہیں تھی سینیٹر آصف کرمانی، پرویز ملے، خاجہ عمران نظیر و دیگر کی گفتگو مریم نواز خاموش فیصلے پر کوئی رد عمل نہیں دیا نواز شریف کے باعث اسپتال میں عام مریضوں کو پریشانی ہوئی نواز شریف اجازت دیں گے تو انجیوگرافی کر دیں گے سبائی وزرش سے ہر ڈاکٹر یاسمین راشد کی پروگرام تماشا میں گفتگو کہتی ہیں حکومت میں آئے تو ہسپتالوں میں عملے کی کمی تھی گیارہ سو کنسلٹنٹ کی بھرتی کے لیے اشتہار دیا گیا رمہ سال کے اختتام تک تمام ازلا میں انشورنس پالیسی لا رہے ہیں انشورنس کمپنی تحقیقات کر کے پیسے ادا کرے گی سابق وزیراعظم نواز شریف سموخ سے پکاروں سے پرہیز کریں وزیر اطلاع فیاض الحسن شوہان کا مشورہ بولے عدالت نے بہترین فیصلہ دیا نواز شریف سے ڈیل ہوگی نہ ڈھیل اجاز شہدری کہتے ہیں عدلیہ آزاد ملک کی سرمایہ لوٹنے والے افقانونی شکنجے سے نہیں بچ پائیں گے تھنڈی ہواوں کے ساتھ شہر کے مختلف مقامات پر بارش ایبٹ روڈ، ڈیویس روڈ، مول روڈ، کوٹ لکپک، چنگیاں ورسیدو، والٹن روڈ، فیروسپور روڈ میں گرد چمک کے ساتھ بارش، ہربنسپورہ، تاجپورہ، مغلپورہ اور دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے پیسے دو کام لو، تنخواہ ناملے پر صرفائی ورکر کا کام سے انکار صفائی آپریشن بند، کوڑا اٹھانے والی سیارسو گاڑیوں کا پیہ جیم، دین روز میں لاہور کوڑا کوڑا ہو گیا سڑکوں پر بکھرے آٹھ ہزار ٹن کوڑے نے شہر کو کچھرا کنڈی میں تبدیل کر دیا بدبو اور طاف ان سے شہیوں کی زندگی عذاب جالدہ دائیں گیاں کر دیں گے ترجمان الڈیو ایم سی گندگی دیکھیں، تصویر بھیجیں، کچھرا صاف، الڈیو ایم سی کی کلین لاہور موبائل اپلیکشن کا افتتاد نئی ایپ سے مصافحہ ستھرائی کا نظام بہتر ہوگا وزیر بلدیات راجہ بشارت کا تقریب سے خطاب پنجاب اسمبلی کا ایک گھنٹہ بیس منٹ کی تاخیر سے ڈیپٹی سپیکر سردار دوست محمد مزاری کی زیر صدارت اجلاس نیب میں گرفتار عبدالعلم خان اور خاجہ سلمان رفیق کی بھی اجلاس میں شرکت پنجاب اسمبلی کا چوتھا اجلاس کورم پورا نہ ہونے پر تیسرے روز بھی ملتبی میرا پرڈکشن آرڈر تو دیا جاتا ہے مگر ساد رفیق کا نہیں حکومت کے کام مدت پوری کرنے والے نہیں سلمان رفیق کی میڈیا سے گفتگو پنجاب اسمبلی اجلاس کا کورم تو پورا نہ ہوا مگر ملاقاتوں اماجگہ ضرور بنی رہی جہنگیر ترین اسحا خاکوانی آن چودی کی پنجاب اسمبلی آمد عبدالعلم خان سے ملاقات قانونی اور سیاسی معاملات پر مشاورت جہنگیر ترین کہتے ہیں نواز شریف کا علاج پاکستانی ہسپتالوں میں ہو سکتا ہے عراقین اسمبلی کو عدویات کی فراہمی نہ ہونے کا معاملہ عراقان اسمبلی کا عیوان میں عدویات کی فراہمی نہ ہونے پر تحفظات کا اظہار ڈیپٹی سپیکر کا وزیر استحت کو معاملے کو دیکھ کر عیوان میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت سانہ مارڈل ٹاؤن سے مطالق نئی جے آئی ٹی کی تحقیقات جاری پولیس افسران کے ساتھ ساتھ نامزد سیاسی افراد سے بھی اثر نو بیانات لینے کا خیصلہ طلبی کے باوجود ثابت وزیراعلا پنجاب شہباز شریف، حمزہ شہباز، خاجہ آسف، پرویز رشید، عابد شیر علی اور رانہ سناؤلہ پیشنا ہوئے عامدن سے زائد اساس آجاد کا کیس عبدالعلیم خان کا مزید آٹھ روزہ جسمانی ریمان منظور اعتصاب عدالت کا نیاب کو پانچ مارچ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم عدالت کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کھلاریوں کی نارے بازی، عدالت کے مرکزی دروازے پر رکھنے پر پولیس سے تلق علامی نیاب بیس روز میں کچھ ثابت نہیں کر سکا یقین ہے آلہ عدلیہ سے انصاف ملے گا شہب صدیقی سوی ناردرن گیس کمپنی کا گیس چوروں کے خلاف سخت کا روائی کا فیصلہ وفاقی وزیر پیٹرولی مغولا مسرور کہتے ہیں گیس چوری کی شرح بڑھ رہی ہے سارفین کو زیادہ بلانے پر انکوائری کر رہے ہیں شہریوں کا رلیف اور ذمہ داروں کے خلاف کا روائی کریں گے جلد آر ایل این جی تھری شروع کرنے کا بھی اعلان تھانوں میں کم نفری پوری کرنے کے لیے پولیس کا بڑا فیصلہ مزید ایک ہزار پولیس اہلکار تائینات کیے جائیں گے آبادی کے لحاظ سے لاہور کے چوراسی تھانوں میں نفری بڑھائی گئی ذرائقہ کہنا ہے تھانوں میں تائینات اہت پولیس اہلکاروں کو لا آن آرڈر کی ڈیوٹی پر نہیں بھیجا جائے گا انگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بھی انٹی رائیٹ فورس کو ہی طلب کیا جائے گا قانون کے رکھ والے ہی قانون شکنی کرنے لگے سیف سٹی کے کیمرو نے قانون شکنی محفوظ کر لی ایس پی مجاہد اصد الرحمان کی پرائیوٹ گاڑی کے بارہ ای چالان ایس ایچ او گلبر کے سرکاری ڈالے کے پندرہ چالان بھی محکمے کے ذمہ پڑ گئے لاہور پارکنگ کمپنی کو ایک اور دھس کا پی ایس ای نے لاہور پارکنگ کمپنی سے دو پارکنگ سٹینڈ واپس لے لیے پارکنگ سٹینڈ آؤٹسورس کرنے کے لیے ٹینڈر بھی جاری کر دیا گیا لاہور پارکنگ کمپنی کو ایک اور دیاروں کے اعزاز میں تقریب سابق اہدداروں اور نومنتخب اہدداروں کی بھرپور شرکت نومنتخب صدر حفیظ الرحمان چودری کہتے ہیں وہ قلعہ کی فلاح و بہبود کے لیے تمام وسائل بروے کار لائے جائیں گے چیف جسٹس سے مل کر پارکنگ کا مسئلہ حل کروائیں گے ملازمہ پر تشدد معروف قبال شرمی اداد نے الزام مسترد کر دیا کہتے ہیں ملازمہ پر تشدد کا سوچ بھی نہیں سکتا معاملے کی تحقیقات کیے بغیر مقدمہ درس کیا گیا گرفتاری کا ڈر نہیں لیکن کیس کی شفاق تحقیقات چاہتا ہوں ملازمہ کے میڈیکل کو چیلنج کروں گا دبائے کے بعد سوپر لیگ کامیلا لاہور میں بھی سجنے کو پی ایس ایل کی ٹکٹوں کی فروغ شروع پرکٹ کے دیوانوں نے ذرا دیر نہ کی ٹکٹے لینے پہنچ گئے گل بگ ڈیفینس اور مال روڈ کے ٹی سی ای سینٹر پر لمبی کھتا رہے ہیں سب سے سستی پانچ سو روپے والی ٹکٹ چند گھنٹوں میں ختم سر مہنگی ٹکٹیں دستیاہ پرکٹ دیوانوں کا پارہ ہائے پاک آسٹریلیا بندے سیریز قومی سیلیکشن کمیٹی کی ٹیم کی تشکیل پر مشاورت کپتان سرفراز احمد سمیس سینئر کلاریوں کو آرام کروانے کی تجویز اعلیٰ کارکردگی پر عمر اکمل کو کینگروز کے خلاف موقع دینے کا امکان سیلیکشن کمیٹی محمد آمیر کی کارکردگی سے ناخوش ذرائقہ کہنا ہے شعب ملک کو کینگروز کے خلاف کپتان مقرر کیا جا سکتا ہے مالی مشکلات اور حکومتی ادم تا وہ ناڑے آ گیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کا سپر ہاکی لیگ ملتوی کرنے کا فیصلہ ذرائقہ کہنا ہے سپر ہاکی لیگ ملتوی ہونے کا اعلان رما ہفتے متوقع ہے سپر ہاکی لیگ کی نئی تاریخوں کا اعلان جلد کیا جائے گا موسیقی اور الحمرارس کانسل میں میوزیکل نائٹ کا احتمام معروف قوال شیرمیاداد اور فرہانہ مقصود کی امدہ پرفارمونس صبح کی رقص کا بھی تمام کیا گیا موسیقی